بھگوت گیتہ کا انمول گیان لینے کے لیے سبسکرائب کریں گف گیتہ چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں آج پرابلم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی بات لوگوں سے بات کرو ارے میں بڑا سکھی ہوں بڑا مزہ آیا کیا آیا مزہ اور سکھ میں زمین آسمان کا فرق ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں انجوائیمنٹ پلیجر مزے کو اور بلیس ہیپینیس اس کو کیا کہتے ہیں آنند سکھ آنند اور سکھ آدھیاتم سے آتا ہے مزہ بہتک سے آتا ہے دیان پر تو سنتے جائیے گا مزہ ختم ہوتا ہے بیماری بڑھاتا ہے سکھ اور آنند کبھی سماپت نہیں ہوتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے کیا ہوتا ہے سر ادھارن پہلا گلاب جانو بڑا پسند ہے آپ کو ادھارن کے طور پر اب نے گلاب جانو کھایا بڑا مجھ آیا دوسرا کھایا اور مجھ آیا تیسرا کھایا اور تھوڑا سا مجھ آیا چوتھے پانچ میں کے بعد کیا ہونا شروع ہوا یوں جائے گا پھر تھوڑے دیر یوں رہے گا پھر کیا ہوگا اور اگر اس کو دس پندرہ کلو کھلا دیئے تو کیا ہوگا سب واپس باہر کر دے گا اس کو کہتے ہیں مزہ اس کو کہتے ہیں انجائیمنٹ اس کو کہتے ہیں پلیجر اور مورکھ لوگ اس کے چکر میں ہی گھوم رہے ہیں آج اب کہ سمیہ وہی ہے اسی سمیہ میں کوئی کہے کہ پانچ منٹ میں سمیہ میں لاکھ کمائے گا یا ایک کروڑ کیا کہو گے ایک کروڑ ارے سمیہ اتنا ہے اس سمیہ میں آپ وہی کر سکتے ہو یا تو آپ سکھ کو چاہ سکتے ہو یا پھر آپ مزہ اور سکھ کی گراف کیا چلتی ہے سکھ ایسا ہے یوں چلا کبھی ختم نہیں ہوتا اور بڑھتا رہتا ہے کیا ہوتا ہے پرہو جی اس کو آنند کہتے ہیں انوہب کیا ہی ہے جیوہ نے پتا ہی نہیں سکھ کیا ہوتا ہے جیوہ نے پتا ہی نہیں کہ سکھ ہوتا کیا ہے اس سے ابھگیہ ہو آپ اس سے ابھگیہ ہو یہ آپ دھاتمی گیان آپ کو یہ دیتا ہے یہ بتاتا ہے یہ کیسے پرات کیا جائے اور یہ کسی بھی بھاری وسطو پر نربھر نہیں ہے جبکہ مزہ ہلٹیں بھاری وسطو پر نربھر ہوتا ہے آپ بھولو مطلب یدی مجھے یہ ملے گا تب مزہ آئے گا ہے جی پچھر گئے ٹکٹ لینے کیلئے یہ پتہ لگا ٹکٹ مل جائے گی تو مزہ آئے گا ٹکٹ نہیں ملی تو سب مزہ یہ ملے گا تو مزہ آئے گا یہ ہو جائے گا تو مزہ آئے گا سب کچھ بھار ہے سب کچھ کیا ہے بھار ہے اور ادھاتم میں کیا ہے بھار کا ملے نہ ملے پھر بھی آنند میں آئے گا رہوں گا یہ ادھاتم ہے اس کا مطلب جیون کا لکش مجھا ہے کہ آنند ہے کیا چاہتے ہو جیون ہے مجھا یا آنند ہے چاہتے کیا ہو کرتے کیا ہو ڈھونڈتے کیا ہو